آئے بات کرتے ہیں سنگراس کی کہ سنگراس والے رجاتک ہیں ان کا دو ہزار تیز کیسا جانے والا ہے یہ سال سنگراس کے جو جاتک ہیں ان کے لئے مصرد پرنام لے کر آیا ہے سمبھاؤنا یا دکھائی دے رہی ہے کہ یہ ورز انکول نہیں رہنے والا ہے تتھا سنی مہاراج اس ورز آپ کے چھٹے بھاؤں میں رہ کر ست رہنطہ یوگ بنانے والے ہیں جس کارن آپ اپنے ویروڈھیوں کو پریشان کر کے رکھ دیں گے وہ آپ پر جیت حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن براسپتی مہاراج آپ کے اسٹم بھاؤں میں استعت ہیں یہ آرٹھک سمسیاں کے کارن بن سکتے ہیں دھارمی گروپ سے آپ کو مجبوط بنائیں گے لیکن سور مہاراج پنچم بھاؤں میں بیٹھ کر آپ کو اتتم آرٹھک استعتی بھی پردان کرتے رہیں گے آپ کی سچھا میں بھی مہاتپور اپل ابدیاں حاصل کرنے کے یوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سور اور بدھ کے یوگ جو آپ کو بدھ ند یوگ بنا رہے ہیں وہ آپ کو گیان پردان کریں گے آپ کو اچھے ودیارتھی کی طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ ورز سنگھ راسی والے اجاتکوں کے لیے مصریت فل دینے والا ہے یہ ورز سنگھ راسی والے اجاتک ہیں ان کے لیے اٹھند سو دھانی بھرا ہے کیونکہ اس ورز آپ کو دھن لاپ کے ساتھ ساتھ کئی یوگ ایسے بن رہے ہیں جس میں آپ کو دھن ہان ہی ہو سکتی ہے سنگھ راسی والے جو جاتک ہیں ان کے لیے اپریل کا مہنہ تنت ہی مہاتپور ہے کیونکہ پنچم بھاو میں جو بیٹھے ہوئے سوامی گرہ ہیں براسپرد مہاراج وہ آپ کے اسطم بھاو میں بیٹھے ہوئے جو تھے وہ بائیس اپریل کو نوم بھاو میں آ کر اچانک دھن پرابتی کی یوگ بنائیں گے اس پرگار آپ کو پیترک سمپتی سے دھن پرابت ہو سکتا ہے حالانکہ راہو اور گروہ ساتھ میں بیٹھ کر چنڈال یوگ بھی بنا رہے ہیں اس سمیں آپ کو مہاتپور نرنے لینے سے بچنا چاہیے اور اپنے سواست کا ویسیز دھیان رکھنا چاہیے تتھا آپ مئی سے اگست کے بیج اپنے بڑے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے آپ کو سمسیائیں ہو سکتی ہیں اگست کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا گرہ گوچر کے انکول ہوتا جائے گا اور آپ کو سفلتہ پرادان کرے گا نومبر اکٹوبر میں تو آپ کا بھویس کچھ سفل یوجنائیں بنانے والا ہے دھارمی کے ہاتھرائیں کر سکتے ہیں اور آپ کو لاب بھی پرابت ہوگا اور اس ورس آپ کو کچھ مانسک تنو بھی ہو سکتا ہے اتا سعودان ہے